ہمیں ترمیزی شریف میں ایک حدیث ملتی ہے زنک کفل نام کا ایک شخص تھا بڑا مالدار تھا ایک عورت اس کے بچے یتیم تھے مجبور ہو کے اس کے دروازے کی سوالی ہوئی وہ مالدار تھا لیکن اپنے کردار کے لحاظ سے بڑا گرا ہوا شخص تھا خاتون سے کہنے لگا کہ میں تیری جھولی تو پیسوں سے بھر دوں گا لیکن میرے ساتھ مو کالا کرنا پڑے گا کہنے لگی کہ میں بڑے پاک باپ کی بیٹی ہوں بڑی تیم ماں کے بطن سے جنم لیا زندگی میں حرام کی طرف رب کریم نے توجہ نہیں جانے دی تو اللہ سے ٹار اور یہ غلازت والا کام ہے یہ گندہ کام ہے یہ باطل میلہ ہوتے لوگ اس طرح کرتے تو میرمانی کار مجھے اس سے بچا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر نہیں تو بھاگ جا کچھ بھی نہیں دیتا ہے ولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے بزدل کر دیتی ہے بہت سارے اداروں کے سربراہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملازم اس لیے جھڑکیاں کھا رہا ہے کہ یہ کوئی نکمہ آدمی ہے یا یہ کوئی گرا ہوا شخص ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے ہماری جھڑکیاں برداشت کر رہا ہے کہ یہ کوئی کمزور ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شعور کے لحاظ سے اقل کے لحاظ عبادت کے لحاظ سے تجھ سے آکے ہو وہ تو تیری جھڑکیاں سہرہ اس لیے کہ بچے بھوکے ہیں گھر میں وہ تو تیری بات اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ بیٹیوں کا بیعہ کرنا ہے وہ تو اس لیے سہتا جا رہا ہے بیچارہ کہ اسے کمزور کر دیا اس کے گھر کے حالات میں اور تو ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں کوئی بہت بڑی چیز ہو اس لیے میری ڈانٹ سے ہی جا رہی ہے عزیز دوست وہ خادون ٹوٹ گئی اس نے کہا کچھ نہیں دیتا واپس گئی تو بچے رو رہے تھے مجبور ہو کے لوٹ آئی آگے کہنے لگے ٹھیک ہے میں تیاروں پر میرے بچوں کو روٹی دے دے ذلکی فل کہتا ہے میں نے جب دروازہ بند کیا اور میں مو کالا کرنے کو اس بی بی کے قریب ہونے لگا عورت کی پاکیزگی دیکھنا یہاں میں عورت کی پاکیزگی کی بات کر قریب ہونے لگا تو اس کا وجود کانپنے لگا وہ ڈری اللہ کرے آپ سمجھیں میری بات کو ایک مثال میں دے چکا ہوں کہ انسان کا ذہن بند ہے کہ گند ہے پھر وہ قریب کبھی جا سکتا اگر ذہن بنا لیا جائے ذہن میں تیہ کر لیا او بھئی ہمارے بچوں کو تو جو تیہ ہو جائے نا کہ یہ سبزی میں نے نہیں کھانی تو آپ جبرن کھلائیں تو وہ نہیں کھاتے وہ کیا کر دیتے ہیں آپ کھلا کے دکھائیں نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں نہیں کھائی جاتی بھئی کیا کریں مجبوری ہے جو بچے دودھ نہیں پیتے ان کی امہ داز تھپڑ بھی دکھا لے تو کہتے ہیں مجھ سے پیا جاتا ذہن بند گیا ہے کہ مجھے پسند نہیں بس اس ناپاکی کو ناپاکی سمجھنا شروع کریں اس گندگی کو گندگی سمجھنا شروع کریں پھر شیطان کوئی بھی لذت بنا کے سامنے نہیں لاسکتا دروازے بند کر کے کہتے ہیں میں خاتون کے قریب ہوا وہ کامپی اس کا وجود راشہ تاری ہو گیا جسم پر میں نے اس بی بی سے کہا کہ دروازے تو سارے بند ہیں تو کا ایک وہ ڈر رہی ہے تو وہ کہنے لگی نہیں ایک دروازہ ہے جو بند ہوئی نہیں سکتا کہا وہ کون سا دروازہ ہے کہنے لگی وہ میرے رب کریم کا دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے جو بند نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے وہ شخص کہتا ہے کیا اس عورت کی پاکیزگی اور اس کے جملوں کا خلوص تھا کیا ان لفظوں میں تاثیر کا نور تھا کہ میرے سینے میں اتر گیا میں نے کہا تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے تجھ پر فضیلت دی ہے دروازہ کھول کے کہا جا تو ازاد ہے اور پھر سٹھ سجدے میں رکھا توبہ کر کے کہا مالک پچھلے معاف کر دے تو دیلوں کے حال جانتا ہے آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اللہ بڑا کریم ہے توبہ بھی قبول ہوئی اور رات کو یہ جنابِ عزرحیل بھی آگئے روح بھی پرواز کر گئی صویرے لوگ جنازہ تک پڑھنے کو تیار نہیں تھے کہ اس کا تو روح معاشرے نے کچھ اور دیکھا تھا لیکن چونکہ اس گندگی سے نکل آیا تھا توبہ سچی تھی ترمیسی میں موجود ہے کہ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لوگو رب کریم نے کفل کی بخشش فرما دی تو اپنے مزاد میں ذہن کے اندر آپ اس بات کو لیں یہ تو بات تھی نا ایک خاتون کی میں نے ذاتی طور پر ذاتی طور پر میں نے زمانہ دیکھا ہے مدرسے کا بھی کالج کا بھی پھر مجھے موقع ملا تھوڑا سار دنیا دیکھنے کا بھی میں نے بڑے پاکیزہ فطرت جوان دیکھے بڑے تیم مزاد جوان دیکھے کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے میں نے بڑے بڑے صاف ستھرے فکر صاف نظر صاف نظریہ صاف سوچ صاف ایسے ستھرے لوگ میں نے دیکھے ہیں جب وہ صاف ستھرے تھے پھر اللہ نے ان سے کام لیا ان کی نظر صاف تھی تو زبان بھی صاف تھی ان کی نظر ذہن مزاد صاف تھا تو ان کے کلم سے جو چیزیں نکلیں وہ شاہکار تھی انہوں نے کمال لکھا کمال کہا کمال بولا انقلاب آ گیا ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ جو تیم صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں نا یہ کبھی گندگی کی طرف جا سکتے ہیں وہ تو کوئی گندی مکھی ہوتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے آپ دیکھیں نا جس مکھی کے مزاد میں گندگی ہے نا آپ کا سارا جسم چھوڑ چھوڑ دے گی جہاں پی پہ ریشہ ہے وہاں جاگا بیٹھ جائے گی سارا جسم چھوڑ دے گی کیونکہ مزاد میں گندگی ہے نا ایک مکھی وہ بھی ہے جو سارا شہر ڈھونٹی ہے پر بیٹھتی پھول پہ ہی ہے بیٹھتی پھول پہ ہے لیکن جب اٹھ کے کہیں اور جاتی ہے اپنے مسکن میں جاتی ہے تو پھر وہاں وہ شہد چھوڑ دی ہے جس میں میرے رب نے شفاہ رکھی ہوئی آپ کے مزاد میں جب صفائی آئے گی ایک حدیث پاک ہے اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا چونکہ میرا ایک بڑے چھوٹے سے گرانے سے تعلق ہے زیادہ زندگی میں آسانی یا میسر نہیں آئی زیادہ میسر نہیں آئی تو پھر زیادہ کی عادت بھی نہیں ہوئی طبیعت نہیں ایک سرسوں کا تیل گھر میں ملتا تھا تو بس وہ لگانے کی عادت ضرور ہے اس کے علاوہ کبھی آسانی یا میسر تھی نہیں تو ان کی عادت بھی کبھی نہیں آئی اب میں مدرسے میں کبھی کبھی صبح سہری میں کسی بچے کو اٹھانے جاؤں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوائی لگا کے سویا ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے نوجوان بھی استعمال کیوں کہ وہ معاشرے میں خوبصورت بن کے جینا چاہتے ہیں یہ کوئی اتنی بری خواہش نہیں ہے آپ کا اچھا لگنا صاف ستھرا لگنا نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے دیکھے تھے تو فرمایا کہ ان کا آکھ بھی ادا کرو بناوٹ اور چیز ہوتی ہے اور ایک آپ کے اندر کا حسن ہوتا ہے جو چھلک کے باہر آ جاتا ہے آپ کے اندر بھی ایک نورانیت پائی جاتی ہے وہ اس کے لیے کریم کی ضرورت نہیں ہوتی اچھے شیمپو کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو کوئی ایک گھنٹا آئینے کے سامنے کھڑے رہے کہ اس کی منت نہیں کرنی پڑتی کہ بول دینا جھوڑ کے میں پیارا لگ رہا ہوں کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ آپ کا اندر صاف سترا ہو تو چہرہ خود بخود نور برسانا شروع کر دیتا ہے حدیث پاک موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر صاف رکھو یہ حدیث یاد رکھے نوجوان یاد رکھے فرمایا اپنی نظر صاف رکھو شرمگاہ کی حفاظت کرو پھر سننے دو باتیں فرمائیں فرمایا نظر کو صاف رکھو شرمگاہ کی حفاظت کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا تمہارے چہروں کا نور چلا جائے گا تم اپنی نظر صاف کر لو شرمگاہ کی حفاظت کر لو معنی کیا ہے اللہ تمہارے چہرے پر اپنے فضل سے نور پیدا فرما دے گا فضل سے نور پیدا کر دے گا آپ سمجھیں اس بات کو کہ جب آپ کی نظر صاف ہو طبیعت صاف ہو مزاج صاف ہو ہمارے ہاں بدکاری کے بےہیائی کے جو آداد و شمار بتایا جاتے ہیں وہ اتنے شرمناک ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو رنگ ہے چلیں بہت ساری قومیں بہت ساری کام کرتی ہیں لیکن جو حال میڈیا کا سوشل میڈیا کا ٹک ٹاک کا فلان کا فلان کا ہماری ملت کے جمانوں نے کیا ہے یہ انداز تو محضب قوموں کا ہوتا ہی نہیں سنجیدہ فکر و لوگ تو اس طرح زندگی نہیں گزارتے ہیں صاف ستری طیب زندگی اس کے اندر انسان پر بوجھ بنے ذرا شبی گناہ غلاز ذرا شبی مسکی نام کے ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ یعفعی نے اس کو لکھا ہے ان کے وجود سے خوشبو بڑی آتی تھی لوگ اکثر سوال کرتے کہ آپ کون سے خوشبو استعمال کرتے ہیں تو ساتھے بزرگ تھے کیا نہیں لگے پتر کوئی بھی نہیں لگائی کبھی تو لوگ تشویش میں مبتلاہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی عالی خوشبو ہے بابا جدر سے گزر جاتا ہے خوشبووں والا بابا ہی مشہور ہو جاتا ہے تو کوئی تو ایسی چیز ہے نا کچھ تو ایسا ہے اتنی سونی خوشبو اتنا سونہ حسن کل ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے جید مقتدر اور بزرگ آل مفتی اشرف القادری صاحب کا وصال ہو گیا میں وہ جب بیمار تھے میرا چونکہ بڑا پرانا بڑا گہرا ان کے ساتھ تعلق تھا بڑے سالوں پر محیط میں بیمار تھے تو میں اتنی مارداری کرنے گیا ان کو بھی میں نے دیکھا اور باقی مریضوں کو بھی دیکھا اور ان کا انتقال ہوا تو میں صبح ہی چلا گیا تو میں نے ان کو پھولوں میں لٹے ہوئے بھی دیکھا تو میں باہر نکلا تو چند آنسوں میری آنکھوں میں تھے تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کیا سوچ رہے ہیں میں نے کہا مجھے میاں صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا انہوں نے کہا تھا تو یہ یہ روشنیاں یہ خوبصورتیاں یہ نورانیت حالانکہ یہ جہدے مسلسل کرنے والے لوگ تھے مسلسل جدو جہد والے لوگ یہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے بہت سارے بزرگ میں کوئی کسی کو راضی کرنے کے لیے بات کرنے کسی لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ میمبر پہ وہی بات کی جائے جس کا بندہ صبح قیامت بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ اس حابہ سانی سے دے سکے میں ذاتی طور پر بڑا مدہتہ سید محفوظ العقشہ صاحب کا ذاتی طور پر اس لیے کہ جن لوگوں کے عقیدیں پکے ہوتے ہیں نا سید محفوظ الساکہ سید محفوظ صبح ت essence کسی لیے میں اس امید امید سید محفن